اس رمضان کی تاکراتوں میں دو ہزار بائیس کا پہلا سورج گرہن آ رہا ہے جو علم جفر کے حساب سے تمام برج والوں کے لیے احساسات کول جائے گا تب ہی جتنا ہو سکے اس سورج گرہن سے پہلے انسان حسب توفیق پیلی چیز کا صدقہ نکالے اگر دامن میں وہ صد ہو تو سونا اگر دامن میں وہ صد کم ہے تو گندم یا پیلی دال حسب توفیق لے کے کسی مستحق کو دے دیں انشاءاللہ تمام نحس اصرات سے وہ اللہ کی پنہا میں ہوں گے اس گرہن کے وقت حاملہ عورتیں کوشش کر کے اپنے ہاتھ میں کنچی چھوڑی نہ لیں اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کر دیں اس گرہن کا خاص اسم آزم یا اللہ یا رحمان ستائیس مرتبہ ہے یعنی گرہن کے وقت ستائیس مرتبہ یہ اسم آزم پڑھ کے اپنی لئے دعا مانگیں انشاءاللہ وہ تمام نحس اصرات سے اللہ کی پنہا میں ہوں گے اور اگر گرہن سے پہلے دو سو سات مرتبہ سورہ قدر کو پڑھ کے اپنی تمام پریشانیوں سے نجات کے لئے دعا مانگتے ہیں یا اپنی کسی حاجت کے لئے اللہ کی دربار میں ہاتھ بلند کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی دعا اللہ اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائے گا یہ سورج گرہن رمضان کی آخری راتوں میں تیس اپریل دو ہزار بائیس سے شروع ہوگا اور جس کا اختتام فسٹ مائی دو ہزار بائیس تک جائے گا یعنی تیس اپریل تقریباً گیارہ بچ کے پینتالیس منٹ سے یہ سورج گرہن شروع ہوگا جس کا اروج ایک بچ کے اکتالیس منٹ اکیس سیکنڈ تک جائے گا اور جس کا اختتام فسٹ مائی صبح تین بچ کے سنتیس منٹ تک ہو جائے گا